نئے دبائی کا ممار کہلانے والا محمد بن راشد المقتوم وہ شخص ہے جس نے ریت کے ٹیلوں سے پھرے سہرہ میں ایک عظیم الشان دنیا آباد کر دی دبائی آج دنیا کا پسندیدہ ترین سیاحتی مقام ہے جہاں دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیاں اپنے ایکسپو منقض کرتی ہیں اور دنیا بھر سے سارفین کو مدعو کرتی ہیں سونے پر سخوا گئے یہ کہ دبائی آج دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں شمار ہوتا ہے شیخ راشد المقتوم کے ویجن کی وضالت دبائی آج بلندوالہ اور شہانہ امارتوں کا گہوارہ ہے یہاں تک کہ دنیا کی سب سے بلندترین امارت بوجھ خریفہ بھی یہی واقع ہے شیخ محمد بن راشد المقتوم کی دیرے قیادت دبائی نے ترقی کے کئی ریکارڈ توڑے اور کئی کان کیے ہیں دنیا بھر سے سیاہوں کو دبائی کی طرف راگب کرنے کے لیے شیخ راشد المقتوم نے کچھ انقلابی فیصلے کی ہے ان میں سے سب سے اہم فیصلہ دبائی کی ریاست کو مغربی مالک کی طرح مارڈر بنیادوں پر کھڑا کرنا اور کھلا ڈولا محول بنانا تھا اور اپنا یہ ٹارگٹ انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ حاصل کیا نتیجہ یہ ہے کہ آج دبائی میں ہر غیر ملکی آزادی سے جو چاہے کر سکتا ہے شراب نوشی اور نائٹ کلپ سے لے کر ایاشی کا ہر موقع یہاں موجود ہے اسی وجہ سے دنیا کے ہر مذہب اور ہر قومیے سے تعلق رکھنے والے لوگ دبائی جانا پسند کرتے ہیں مغرب کی طرح دبائی میں بھی شراب کی سہولت اب زمین تک ہی محدود نہیں بلکہ ایمرارٹس ائرلائنز میں بھی میجہ سر ہے بزنس لاس میں مسافروں کو ہر طرح کی شراب فراہم کی جاتی ہے تاہم اس کے باوجود شیخ محمد راشد المقتوم کی قیادت میں حکومت اپنے تمام فیصلے شرعی انداز میں کرتی ہے ملکی معاملات کو شرعی قوانین کے مطابق چلایا جاتا ہے اٹھارہ سال سے کم عمر کسی بچے اور جوان کو شراب نوشی کی ہرگز اجازت نہیں ہے لیکن ہر بالک چند مقصود مقامات پر شراب نوشی کر سکتا ہے حکومنانوں کی دولت ان کا ذاتی لائف سٹائل اور نیجی زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن اگر دبائی کے حکومنانوں اور ان کی بیویوں کی زندگی دیکھیں تو وہ شریعت کے مطابق نہیں ہیں دبائی کے حکومنانوں نے کبھی بھی اپنی حکومتی پولیسی میں اسلامی روایات کو حائل نہیں ہونے دیا انہوں نے اپنی میشت مضبوط کرنے کے لیے عمروی کا فارس میں دنیا کے ہر ملک سے تعلقات استوار کیے ہیں جس کی ایک مثال موڈی کے دورہ یو اے ای کے موقع پر وہاں مندروں کی تعمیر کی اجازت دینا ہے اس موقع پر مودیر ابو زہبی میں سب سے بڑے مندر کا افتتاہ بھی کیا تھا ایک عرب ریاست ہونے کے باوجود دبائی کی میشت کا انحصار تعمیراتی اور ریل سٹیٹ سیکٹر پر ہے جو ملکی میشت کا پچاسی فیصد سے بھی زیادہ ہے دبائی کی بیس لاکھ آبادی میں چھائی لاکھ افراد مقامی ہیں باقی وہ افراد ہیں یا ان کی دوسری اور تیسری نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو گزیستہ چالیس برس سے بہتر معاشی مستقبل کے تلاش میں دبائی چلو کے دل فریف خواب اور نارے کی تقلید میں یہاں آتے رہے دبائی غیر ملکیوں کو سوائے چند ایک کے رہائشی حقوق دینے کا پابند نہیں لہذا جب معاشی بہران کے باعث یہاں ملازمتیں ختم ہونا شروع ہوئیں تو اس شہر کی ترقی میں اپنی زندگی لگانے والوں کو یہ ملک چھوڑنے کے لیے تیس دن ملے جس میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا